یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جو کچھ ہو رہا ہے نا جی اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے جی یہ اکثر آپ سنتے ہوں گے یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا جی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے نہیں سارے ایسے نہیں ہیں اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے اللہ کی مرضی ہے یہ کہ لوگ زنا کریں اجازت ہے کہ کر لو یہ نہیں ہوگا کہ جسم پہ فالج گرے لیکن آخرت میں چھوڑوں گا نہیں شراب پینی ہے پی لو چمڑی اتار دوں گا آخرت میں یہ نہیں ہوگا کہ شراب کی بوتل پکڑو تو ہاتھ پہ فالج گرد پڑے ایسے نہیں ہوگا اجازت ہے نیکی کرنیے کرو برائی کرنیے کرو مرضی نہیں ہے مرضی یہی ہے کہ پیغمبروں کا راستہ اپیار کرو اِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ دیکھو اگر تم اللہ کا کفر کرو گے ناشکری کی زندگی گزارو گے تو یاد رکھنا اللہ بے پروائے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں فرق پڑا تو اللہ صلی اللہ چھوڑ دے گا نہیں وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ لیکن میں کبھی راضی نہیں ہوں اس بات پہ کہ کوئی میری ناشکری کرے میری نافرمانی کرے میرا کفر کرے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے یعنی اللہ کے تابے فرمان رہو گے تو یہ اللہ تعالیٰ تم سے پسند کرتا ہے وَلَا تَذِرُوا وَازِرَتُمْ وِزْرَا اُخْرَا کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی ہر شخص نے اپنے عمال کا جواب دے خود ہونا ہے ثُمَّ اِلَا رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ اس کے بعد تمہیں لوٹ کر تمہارے رب کی طرف جانا ہے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پھر وہ تمہیں خبر دے دے گا جو کچھ تم دنیا میں عمال کیا کرتے تھے اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُدُورَ بے شک وہ تو سینوں کے چھپے وے رازوں کو بھی جان دے گا اللہ اکبر یار اللہ سے کون بھاگ سکتا ہے میرے بھائی آپ اپنی داڑیوں سے پگڑیوں سے نمازوں سے تسبیعوں سے دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں اللہ تو اتنا باریک بین ہے کہ جن لوگوں کی نماز حج زکاة بھی لکھے ہوں گے نا قیامت والے دیں فرشتوں نے نیکیوں کے ڈیر لگائے ہوں گے اللہ زیرو سے مٹی پلائی کر دے گا مصند آمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا کی نیکی ہو گیا شرک یہ کیا بات ہوئی نماز کیسے شرک ہو گئی نماز تو اللہ کی ہوتی ہے پڑھی بھی اللہ کے لیے لیکن دکھانے کے لیے کسی کو اللہ سے بڑا ڈاڑھ لیں سر اللہ بڑا ڈاڑھ آجے ہاں اللہ والے بن جاؤ تو اللہ سے زیادہ کوئی شفیق نہیں ہے لیکن اللہ کے نافرمان ہے تو سر اللہ بڑا ڈاڑھ آجے اور اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ نے ساڑھی نمازیں نہیں چاہیے دیا اللہ نے کب کہا ہے اللہ کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيرِ اِمَّا شَاکِرَوْا اِمَّا کَفُورَا ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ نہ شکری کی